السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام دنیا بھر میں معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبن نے کیمس میں خاتین کے داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے انتظامیہ کے مطابق یہ فیصلہ اس لئے کیا گیا کیونکہ یہاں خاتین آ کر سوشل میڈیا کے ریلز بنا رہی تھی جس کی وجہ سے طلبہ کی پڑھائی متاثر ہو رہی تھی اس کے علاوہ خاتین کی جانب دارالعلوم میں بنائے گئے ویڈیوز کو سوشل میڈیا میں دیکھ کر لوگوں نے بڑے پیمانے پر شکایت کی تھی دارالعلوم دیوبند کے منتظم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی نے خاتین پر پابندی سے متعلق اعلان کی تصدیق کی اور اس کی وجوہات پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ دارالعلوم ایک مدرسہ ہے اور اس طرح کی کسی بھی غیر اخلاقی حرکت ناقابل قبول ہے وہیں گودی میڈیا کی جانب سے اس خبر کو خوب اچھالا جا رہا ہے اور اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے واضح رہے کہ میڈیا کا ایک گروپ دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے دارالعلوم میں خاتین کے داخلے پر پابندی کو فتوہ کہتے ہوئے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے فقط واللہ خوالم